پانی میں چلتے ہیں اگر ہم ایک بڑے آریشان جہاز کو دیکھیں تو سائز دیکھ کر ہی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو بنانے میں ہزاروں ورکلز لگتے ہیں جو ایک جہاز کو بنانے میں لگ بگ دو سے تین سال کا ٹائم لگاتے ہیں اس کا وزن بھی ایک لاکھ ٹن سے زیادہ ہوتا ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ کروز شپ پر لگ بگ آٹھ سے ساڑھے آٹھ ہزار لوگ ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں دوستو یہ تو تھا بیسک اب دیکھتے ہیں میکنگ پروسس ویسے کئی کمپنیز ہیں جو یہ بڑے بڑے جہاز بناتی ہیں جیسے ہنڈے ہیوی انڈسٹریز سامسنگ ہیوی انڈسٹریز مٹسو بیشی ہیوی انڈسٹریز سٹی ایکس شپ بیلڈنگ اور ان کے علاوہ بھی کئی کمپنی ہیں جو یہ بڑے بڑے جہاز بناتی ہیں آج ہم آپ کو میکنگ دکھائیں گے کیسے مٹسو بیشی ہیوی انڈسٹریز نے بنایا اپنا ایڈا پرائیما کروز سب سے پہلے تو اتنے بڑے جہاز کو کہاں بنایا جائے کیونکہ اگر سمندر سے دور بنایا جائے تو پھر اتنے بڑے شپ کو سمندر میں ٹرانسپورٹ کرنے میں دکھت آ سکتی ہے اور ایک شارٹ میں ارووں کا نقصان ہو جائے گا اس لیے مٹسو بیشی نے اسے اپنے ناغہ ساکی کے شپیارٹ پر بنایا سمندر کے کنارے پہلے جہاز سے بڑا ایک اسپیس بنایا گیا اور پھر اس میں سے تمام پانی کو نکال دیا گیا پھر زمین پر چھوٹے چھوٹے بلوکس رکھ دیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر تیار کیا جاتا ہے شپ کا بیس جس کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے آٹھ منزل کا شاندار جہاز جہاز کا یہ بیس ہارڈ سٹیل سے تیار کیا جاتا ہے ویسے تو پورا جہاز ہی سٹیل کا ہوتا ہے لیکن بیس کا میٹریل اوپر کی میٹریل سے تھوڑا ہیوی ہوتا ہے سٹیل میٹرل یوز کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ سمندر کے کھارے پانی سے لوہے یا کسی اور میٹریل کے خراب اور کمزور ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے اور چونکہ بیس پر سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے تو پہلے سٹیل کی موٹی چادروں سے بیس بنایا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کے اوپر سٹیل روڈ بیلڈ کی جاتی ہیں اور پھر اس کے اوپر سے سٹیل کی چادر لگا جاتی ہے جس سے بیس فلور یا یوں کہیں گی نیو تیار کی جاتی ہے پھر سٹیل شیٹ سے ہی جہاز کی دیواریں بنائی جاتی ہیں اور اسی سے پھر کمرے گیلری لابی جیسے سپیس کا بیسک سٹکچر تیار کیا جاتا ہے اسی طرح ایک ایک کر کے سٹیل کی چادر اور روڈ سے شپ کے سارے فلور اور شپ کا پورا نحچہ تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے جہاز کے اندر کا کام شپ کے اندر سٹیل کی سیلنگ بنا کر چھت تیار کی جاتی ہے پھر پورے جہاز کے اندر بجلی کی سپلائی کے لیے وائرنگ کی جاتی ہے لکڑی اور شیشے سے جہاز کے اندر کمرے تیار کیے جاتے ہیں یعنی یوں کہیں کہ بیسک ڈیزائن کے بعد کام شروع ہوتا ہے جہاز کے آلی شان اور خوبصورت بنانے کا جس کے لیے جہاز میں وہ سب کچھ بنایا جاتا ہے جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے شپ کو بنانے میں لکشری کا بھی پورا خیال لگا جاتا ہے اور ساتھی شپ کے انجینئر آپ کی سیفٹی کا بھی پورا خیال رکھتے ہوئے شپ کو بناتے ہیں شپ کا انٹیریئر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ہر کوئی دیکھتا ہی رہ جائے شپ کے اندر شاندار بیڈروم، باتروم، کیچین، گیلری، لابی، پول، جیم، کسینو، ہاسپیٹل یہاں تک کی شاپنگ کمپلیکس تک اتنے دلکش ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں دیوانہ ہو جائے کل ملا کر ایک آلیشان کروز میں وہ ہر چیز بنائی جاتی ہے جو آپ کو کسی خوبصورت شہر میں ملے گی تب ہی تو لوگ ان کروزوں کو پانی میں چلنے والا آلیشان اور خوبصورت شہر بھی بولتے ہیں اور جب یہ شاندار کروز بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اس کے ونٹیلیشن کے لیے شیشے کا بڑا سا جال تیار کیا جاتا ہے جو شپ سے باہر تیار ہوتا ہے اور بعد میں اسے بڑی کرینوں کی مدد سے جہاز پر فٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جہاز میں انچین اور برونز کا پروپلر لگائے جاتا ہے برونز کا پروپلر لگانے کی وجہ یہ ہے برونز ایلومینیم اور سلکون کا الوائے ہوتا ہے جو کی کھارے پانی میں زنگ نہیں پکڑتا یہ پروپلر جتنی تیز گھومے گا شپ اتنا ہی تیز چلے گا اسی لیے کئی بڑے شپ میں ایک سے زیادہ پروپلر بھی لگائے جاتے ہیں اس کے بعد جہاز کی باڈی پر جنگ رودھک کیمیکل لگائے جاتا ہے تاکہ سمندر کے کھارے پانی سے جہاز کو زنگ نہ لگے اور پھر اس کے اوپر سے جہاز پر پروپر پینٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جہاز کو ٹیسٹنگ کے لیے پانی میں اتارا جاتا ہے ٹیسٹنگ کے بعد جہاز کو واپس وہیں پر لائے جاتا ہے اور جہاز میں جو بھی کمی ملتی ہے اسے ٹھیک کیا جاتا ہے اور پھر سارا کام ہو کے ہونے کے بعد جہاز پر ڈیزائن اور لوگو بنایا جاتا ہے اور اس طرح ایک شپ بن کر تیار ہو جاتا ہے دوستو یہ تو تھے کہ شپ کیسے بنتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ اتنے بڑے جہاز کو پانی میں کیسے اتارتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی اور یہ سمجھ لو کہ بھائی گئی بینس پانی میں یہاں بینس کا مطلب ہے کئی سو کروڑ روپے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ان بڑے بڑے جہازوں کو پانی میں اتارا جاتا ہے جہازوں کو سمندر یا ندی میں اتارنے کے لیے فلوٹنگ آؤٹ ٹائپ لانچنگ طریقہ سب سے آسان اور سب سے کم خطرناک ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جہاز کو بنانے سے پہلے سمندر کنارے جہاز سے بڑی جگہ کو خالی کیا جاتا ہے اور پھر وہاں اسے بنایا جاتا ہے تو اس طریقے میں جہاز کے پورے ہونے کے بعد اس جگہ کو واپس پانی سے بھر دیا جاتا ہے اور پھر اس پانی کو سمدر کے پانی سے ملا دیا جاتا ہے پھر جہاز دیرے دیرے سمدر میں آ جاتا ہے دوستو ایسے جہاز کو اس کے علاوہ بھی تین طریقوں سے پانی میں اتار جاتا ہے جس میں سب سے پہلا آئے گریوٹیشنل ٹائپ لانچنگ اس طریقے میں جہاز کو سمدر کے کنارے لاکر ٹرین کی پٹری جیسے سٹرکچر پر سیٹ کیا جاتا ہے پھر اس سیٹ کی آئلنگ اور گریسنگ کی جاتی ہے تاکہ فرکشن کو کم کیا جا سکے اور جہاز آسانی سے فسل کا سمدر میں چلا جائے آئلنگ کے بعد جہاز کو سیٹ پر رکھا جاتا ہے اور پھر جہاز فسلتے ہوئے پانی میں چلا جاتا ہے اس کو گریوٹیشنل ٹائپ لانچنگ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہاں پر جب جہاز کو سیٹ پر رکھا جاتا ہے اس کے بعد شپ کی لانچنگ کا کام گریوٹی خود کرتی ہے حالانکہ جب آئل اور گریس پر فسلتے ہوئے جہاز پانی میں جاتا ہے تو جہاز کے ساتھ اچھا خاصا آئل اور گریس بھی سمندر میں چلا جاتا ہے جس سے سمندر میں کافی پولیشن پھیلتا ہے دوستو یہ ہے شپ لانچنگ کا سب سے سیمپل طریقہ اس میں سلنڈر جیسے بڑے بڑے ائر بیکس پر جہاز کو رکھا جاتا ہے اور اسے پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے میکینیکل ٹائپ لانچنگ دوستو اب تک ہم نے جتنے بھی طریقے دیکھے یہ ان میں سب سے خطرناک ہے اور اسی وجہ سے اس طریقے سے بڑے جہازوں کو پانی میں نہیں اتارا جاتا ہے کیونکہ ان کے ڈوبنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس طریقے میں ٹرک، ٹرین یا کسی اور مشین کی بدل سے جہاز کو اٹھائے جاتا ہے اور پانی میں رکھا جاتا ہے اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ صرف چھوڑے جہازوں کے لیے ہی یہ طریقہ کارگر ہے تو دوستو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بڑے بڑے جہاز بنتے کیسے ہیں اور بننے کے بعد پانی میں کیسے اترتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے حساب سے کونسا طریقہ سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہے دوستو اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ پانی میں نے اتارا کیسے جاتا ہے لیکن جب ایک چھوٹی سی کیل پانی میں ڈوب جاتی ہے تو یہ بڑے بڑے جہاز پانی میں تیرتے کیسے ہیں یہ ڈوبتے کیوں نہیں ہیں ٹینشن مت لیجئے ہم بتاتے ہیں گریوٹیشن کی وجہ سے ہر چیز دھرتی کی طرف آتی ہے اور اسی وجہ سے پانی میں کیل گیند یا کوئی بھی چیز ڈوبتی ہے لیکن پھر شپ کیوں نہیں ڈوبتے دوستو یہاں پر کام آتا ہے آرکیمیڈیس پرنسپل جو یہ کہتا ہے کہ جو بھی چیز ہم پانی پر ڈالتے ہیں جتنا اس کا وزن ہوتا ہے اتنا ہی پانی وہ ستے سے ہٹاتی ہے اب دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز پانی میں جاتی ہے تو اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گریویٹیشنل فورس تو اس چیز کو نیچے کھینچ رہا ہے پر ایک دوسرا فورس جسے ہم بوائن فورس کہتے ہیں وہ اسے اوپر دھکیل رہا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں پہلے تو پانی میں ڈوب جاتی ہیں پر پھر وہ اوپر آ جاتی ہیں ایسا بوائن فورس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز اگر اندر سے خالی ہو تو وہ بھی پانی میں تیرنے لگتی ہے اب یہاں پر کام کرتی ہے دنسٹی زیادہ تر جو جہاز ہوتے ہیں وہ سائز میں تو بہت بڑے ہوتے ہیں پر سائز کے مقابلے وزن بہت کم ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جہاز ایلومنیم سے بنتے ہیں جو کی بہت ہلکی داتو ہوتی ہے جہاز اس طرح بنا جاتا ہے کہ اس کی دنسٹی پانی کی دنسٹی سے کم ہوتی ہے اور نیچے والا حصہ بلکل خالی ہوتا ہے اور وہ اپنے وزن کے مقابلے اپنے آکار کے حساب سے کم پانی ہٹاتا ہے اور پانی میں تیرنے لگتا ہے آسان طور پر سمجھنے کے لیے آپ ایک ہی آکار کی دو گیند لیجئے ایک لوہے کی اور دوسری ربر کی جہاں لوہے کی گیند میں لگوک آدھا سے ایک کلو وزن ہوگا تو وہیں ربر کی گیند خالی ہوگی اور اس میں دو سو سے دھائی سو گرام وزن ہوتا ہے اور اسی لیے جو ربر کی گیند ہوتی ہے وہ کم پانی کو ستے سے ہٹاتی ہے اور پانی کے اوپر تیرتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے بڑے بڑے جہازوں کے ساتھ تو دوستو اگلی بار سے جواب جہاز کو دیکھیں تو اس کے سائز اور وجہ دونوں کو کمپیر کرنا دوستو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ جہاز کیسے بنتے ہیں انہیں پانی میں کیسے اتارا جاتا ہے اور وہ پانی میں ڈوبتے کیوں نہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو تمام سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا پر اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال بچ گیا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیے گا اور ہمارے چینل کی ہر لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دمائیں چلیے فلال کے لیے بس اتنا ہی جل لٹیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ